موسیقی موسیقی دعا اس دن قبول ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن نَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَا لَنَكُونَا لَنَا الْخَاسِلِينَ پڑھتے گئے وہ کئی سالوں کے بعد اللہ نے خود یہ کلمات سکھائے اور آشورہ کے دن ان کی توبہ قبول ہے اسی دن حضرت نو علیہ السلام کی کشتی طوفان نو کے بعد جو جودی پہاڑ پر ٹھہری اور حضرت نو علیہ السلام میں وہاں بہت سے دعائیں کی وہ دن بھی جو ہے آشورہ کا دن تھا دستاریخ کا دن تھا حضرت موسیقی علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل پر فیرعون اور اس کے لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے اللہ نے فیرعون سے بنو اسرائیل کو موسیقی علیہ السلام کے ذریعے سے اسی دن نجات عطا فرمائی اور فیرعون کو ظالم کو غرق دریہ پرمایا اس کی کیبنٹ کے ساتھ اس کے ہوم منسٹر کے ساتھ اس کی پہنچ کے ساتھ کو ڈبو دیا اور بنو اسرائیل جو ہے اس کے ظلم سے آزاد ہوئے تو وہ دن بھی آشورہ کا دن تھا دستاریخ تھی محرم کی تو یہ دن پہلے سے محترم ہے اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت کسی دن نصیب فرمائی ہے ویسے سات سو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآجمہین نے اسلام کے خاطر اپنی جان کو جانِ آفری کے سپرد کی ہم ان کا کوئی دن اور یاد نہیں کرتے خود فاروخِ عظم عمر اللہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے اتنی بڑی شخصیت صحابہ میں شیخین کہلانے والی اور عبدالکلی فیسانی کہنے والی اور جو ہے تو ان کا دن اور ان کی یاد ہم کو نہیں آتی محرم میں یہ ہماری کمزوری ہے ہم کو چاہیے کہ تمام شہدہ کا تذکرہ کریں بچوں کو بتائیں سات سو صحابہ کی خربانیاں کا ذکر کریں حضرت حسین تو حضور کے نواسے تھے اور حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے آسورہ کے دن دو چیزوں کا حکم ہے ایک تو دستاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ حضرت رسول پاک نے پہلے سال فرض کیا لیکن دوسرے سال جب رمضان اور مبارک کے روزے فرض ہوئے عجرت کے دوسرے سال تو آپ نے اس روزے کو مستحب قرار دیا لیکن اس کے ساتھ نبی تاریخ کا روزہ یا گیاروی تاریخ کا روزہ ملانے کے لئے کہا صرف آشورہ کا روزہ ایک دن کا نہ رکھے اس کے ساتھ نبی تاریخ یا گیاروی محرم کا روزہ ملائے دوسرا کام حدیث میں فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں پر اس دن کشادگی کرے گا کھلانے پلانے میں رزق اللہ سال بھر کشادگی عطا فرمائیں گے اس حدیث کو ابن تہمیہ نے کمزور کہا لیکن مختلف طریقے سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس لئے یہ دو کام کرنا چاہیے ایک روزے کا احتمام اور دوسرے جو اپنے سے استطاعت ہے اس میں جو تو گھر والوں کے لئے کشادگی ہو دعائیں کا احتمام کرے اپنے عالم انسانیت کے لئے پورے عالم اسلام کے لئے اپنے دیش کے لئے اس کی ترقی امن امان کے لئے اور بھائی چارگے محبت اور پرہم سے پورے انسان جئے اور ترقی کریں اس کے لئے دعا کریں اللہ ہماری دعاوں کو خبر فرمائے ہمارا سوال یہ تھا کہ اپنے بہت سارے بیڈی سورہ سے لے شام تک سلی چوپ میں پیٹے رہے کے اپنے بچوں کے لئے کر یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ خواتین اور ہم اس قسم کے نینے ٹھیلے میں شرکت کریں یہ سب بات کے لوگوں کی نئی اجاد وہ بہت گناہ ہیں اور حدیث میں فرمایا ہر بیدد گمرائی ہے اور ہر گمرائی انسان کو جہنم کے طرف لے جانے وہ کام کرے جو حضور اکرم صلی اللہ سلم نے صحابہ کرام نے اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی مہوں کے سچے تابیداروں نے کیا تھا انہوں نے کیوں جان دی انہوں نے اس لئے جان دی کہ برائی نظر آ رہی تھی عزید کے اندر برائی کے خاطر شہدت آج معاشرے میں جو برائی ہے اللہ ہم کو حضرت حسین کی نگاہ عطا فرمائے اور اس کے خلاف ہم کو جد جہد کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو سلسلہ ہے میلے ٹھیلوں میں اور ٹوکا بچو کا جمع ہو نا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں